اسلام علیکم ویلکم ٹی سپورٹس ایکشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیف جٹ پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلا ختم ہو گیا لیکن مشکل حالات میں کامیاب کرکٹ کروانے کے بعد یہ میلا مدتوں یاد رہے گا ایک ایسا موقع جب پوری دنیا میں کرکٹ جو ہے وہ تقریباً فریز ہو چکی تھی ایسے میں پاکستان کرکٹ بورٹ نے اور پاکستان سپر لیگ کی تمام پرنچائز نے جو ہے وہ ایک انیشیٹیو لیا سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک میں کرکٹ کروائیں گے اور محفوظ کرکٹ کروائیں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلا پاکستان کی سرزمین پہ اس وقت ہوا جب انڈین پریمیر لیگ جو ہے وہ انڈیا میں ہونے کے بجائے یو اے ای میں ہو رہی تھی پاکستان سپر لیگ کا یہ میلا اس لیے بھی یاد رہے گا کہ اس کا فائنل دور روایتی شہروں میں رہا پاکستان کرکٹ ہمیشہ کراچی اور لاہور کے اردگرد گھومتی رہی ہے اور یہ فائنل بھی کراچی اور لاہور کے درمیان ہی ہوا بازی تو کراچی نے ماری لیکن دل لاہور کلندر نے ضرور جیتے ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے فائنلسٹ ٹیم جو تھی لاہور کلندر اس کو آج مدو کیا ہے ان کے کپتان ہو ان کے کوچ ہو ان کے سی ای او سب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے پہلے چلتے ہیں آقیب جاوید جو ہیڈ کوچ بھی ہے لاہور کلندر کے اور ان کو جو ہے ریڈ کی ہڈی بھی سمجھایا جاتا ہے آقیب بھائی مبارک بات تو دھوں گا کہ آپ فائنل کھیلے لیکن ایک مرتبہ پھر چوک گئے رانہ صاحب کو آپ نے بھنگڑے ڈالنے کا موقع نہیں دیا اپنی ٹیم کو ٹروفی جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تو چوک گئے یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی تھی فائنل کھیلنا دیکھیں ایک تو کامیابی تو ضرور تھی کیونکہ چار سال باطم پہ رہ کے پھر فائنل کھیلنا یہ بہت بہت بڑی اچیومنٹا ٹیم کی اور جہاں تک فائنل کی بات ہے دیکھیں یہ ہونا تو لاہور میں تھا میٹنگ بھی ایک ہوئی اس میں میں گیا تھا کرکٹ بورڈ کی پی ایس ایل کے حوالے سے کہ لاہور میں ہوگا اگر سماغ زیادہ بڑی تو یہ پنڈی شفٹ کر دی جائیں گے میچز تو یہی ڈیسائیڈ ہو باتل کراچی کا تو کوئی ذکر نہیں تھا بات میں اچانک پتا چلا جی کہ میچز اب کراچی میں ہوں گے زاہر ہے کراچی جب کراچی میں کھیلے گی تو تھوڑا بہت پچ ہے اس کا کنٹرول ان کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ جس طرح کی ہماری بالنگ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیز تین تیز بالر کسی بھی ٹیم کے پاس دنیا میں نہیں ہوں گی لیکن اس طرح کی پچ پہ ہمیں ہمارے بالرز کو زیادہ سوٹ نہیں کرتی تھی کیونکہ ہمیں تھوڑی سی لائفلی پچھ تھوڑا سا باؤنس ہو لیکن ان کے جو اگر آپ بالرز دیکھیں تو سارے وہ کٹرز اور چینج او پیس والے بالرز تھے تو ان کو پچھ ظاہر زیادہ سوٹ کی اور تھوڑا سا پچھ کو ریڈ کرنے میں بھی غلطی ہوئی اس سنس میں کہ وہ جس طرح سے بظاہر نظر آ رہی تھی اس کا بیویر بیسہ نہیں رہا کیونکہ عمومن اگر آپ دیکھیں تو فلیٹ پچھ اگر کراچی میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر ریزنیبر رنز بنتے ہیں اور سٹروک بھی لگتے ہیں لیکن اس پچھ میں تو صرف سوائے بابر آزم کے کوئی بھی ایسا پلیئر جو ہے وہ جم کے نہیں کھیل پایا یا کنٹرول سے شورٹس نہیں کھیل پایا اس لیے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وان سکس ٹیر تک رنز بند جاتے تو گیم پلٹ سکتی تھی مانیں گے آپ لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جیسے آکی بھائی نے کہا کہ ہم سے پچھ ریڈ کرنے میں غلطی ہو گئی جو پچھ نظر آ رہی تھی اس کا بیویر ویسا نہیں تھا لیکن پروفیشنل کرکٹ میں ایکسوسیز نہیں چلتے ایک ہی ٹریک تھا جیتنے والی ٹیم کے لئے بھی ہارنے والی ٹیم کے لئے بھی ایزا کپنان کیا سمجھتے ہیں کیا غلطیاں ہوئیں آپ کی ٹیم سے دیکھیں جو مین ریزن ہے کہ وہ بیٹنگ سائیڈ ہے ہماری جو اس طرح پرفارم نہیں کہا سکی اور میں سمجھتا ہوں کہ بیس سے پچیس رن ہم شارٹ تھے اگر وہ رن ہو جاتے تو ایک ڈیفرنٹ ریزلٹ ہوتا ہے اس مائچ گا لیکن اوڑال میں سٹیسفائی ہوں اپنی ٹیم کی پرفارمس سے کہ ہم جس طرح اور جن حالات میں کھیلیں انجریز بھی تھی کافی چیزیں چاہ رہی تھی لیکن جہل ہو کے یونائٹ ہو کے ہم کھیلے اور فائنل تک رسائی آسل گی ہوفیلی جس طرح آتریف بھائی نے کہا کہ اگلا سال زیادہ دور نہیں ہے ہم ایک سٹرانگ کم بیک کریں گے اور جو اس فائنل میچ میں ہم سے کوئی دو ایک دو گلتیاں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکس سیزن میں نہیں ہوں گی آکر بھائی آپ کی طرف آؤں گا تھوڑا تک کڑوا سوال ہے لیکن دائرہ مجھے کرنا تو چاہیے کیونکہ زینوں میں بھی سوال ہے آپ پاکستان کرکٹ کو نہیں سمجھتے ہیں یا پاکستان کرکٹ آپ کو نہیں سمجھ پا رہی آپ آؤٹ آف دی باکس تیسلے کرتے ہیں سوہیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ پاکستان کی ہمیں ندر آئی کی ٹیم میں اور بڑے نام موجود تھے آپ نے ان کو کپتان نہیں بنایا سوہیل کو کپتان بنا دیا دیکھیں اس میں ہمارا تو یہ کہ جو فلوسفی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے لیے اٹھو میچ کھلو اور بعد میں جا کے سو جاؤ اس کا جو ٹرو سپیرٹ بنتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں دیکھیں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن اگر آپ چار پانے سال پہلے دیکھئے تو وہ سٹیٹمنٹس بھی بڑی بڑی پڑی ہوئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے اگر میں دیکھتا ہوں کہ اتنے اتنے اچھے بالر اگر یہ ہارس راوف کو ہم نہ ڈھونڈتے تو وہ تو بیچارہ کھیلتے ہی نہیں تھا یہ دلبرو سیند اس طرح کا ٹیلنٹ سامنے آیا ہمارا جو کپتان ہے سویل اختر یہ تو کرگٹ چھوڑ کے دو تین سال سے اپنی جوب کر رہا تھا تو اس جیسا ٹیلنٹ جو کہ مایوس ہو کے گھر بیٹھا ہوا تھا اس کو ہم نے بلایا اس کو ٹرین کیا اور اس کو کپتان بنانے کا جو فیصل ہے اس کی ایک لوجک ہے یہ نہیں کہ ہم کوئی اپنی مرضی تا تماشے کرتے رہتے ہیں اس کی لوجک یہ ہے کہ اٹھارہ میں سے نو ایسے پلیئر ہیں ہماری ٹیم میں جو کلندر کے پلیٹ فارم سے بنے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے دنیا میں تو اس لیے سارا سال جو ہے سویل ان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو سویل سے زیادہ کوئی اور ایسا پلیئر نہیں ہے جو مواز خان سے لے کے فیزان سے لے کے دلبر سے لے کے یا فارن پلیئر بھی ہوں جو ساری ٹیم کو اچھی طرح جانتا ہو اور جو فیلوسفی ہے کلندر کی اس سے سویل سے زیادہ وہ نہیں کوئی فیل کر سکتا کہ جس طرح سے اس کا کریئر جو ہے وہ ریوائے ہوا اور آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ جو فیصلہ ہم نے لیا اس نے ثابت بھی کیا کہ اس کے اندر اتنی سمجھ اور ٹیم کو لیڈ کرنے کی کوالٹیز تھیں ہم نے بڑے بڑے کپتان بنائے بڑے بڑے نام لے کر آئے لیکن جو سویل نے کیا وہ آج تک کوئی نہ کر پایا اور اس سے پہلے بھی ایک پلیئر ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہم لے کے گئے تھے ابودابی اور وہاں پہ فائنل جیتنا اور بڑے بڑی ٹیمیں جو دنیا کی فرنچائز آئی تھی ٹائٹرنز اور یورکشہر اور ہوریکنز ان کو ہرا کے اور ٹورنیمنٹ جیتنا تو ہمیں بالکل اطراف ہے اور یہ ڈیفرنس بھی میں آپ کو بتاؤں جو مینڈ ڈیفرنس تھا اس سال کلندس کا فائنل تک پہنچنے کا وہ سب سے زیادہ اگر کریڈٹ جاتا ہے تو وہ سویل اختر ہو جاتا ہے رانہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا یہ آقیب بھائی بہت اچھے کرکٹر ہیں کرکٹ کو وڈز میں بیان کرنا بھی جانتے ہیں لیکن ایک آنر ہو یا سی اے ہو جس کے پاس اگزیکٹی پوسٹ ہو اس کو اینڈ میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے اس کو برینڈ سے زیادہ کہ ہم نے آگے کیا برینڈ دیا اس کو اپنے برینڈ کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا آیا تو کہیں آپ ان کی باتوں میں کہ ان کی چپڑی چپڑی باتوں میں یا جس طریقے سے یہ کرکٹ کو بیان کر کے دوسرے بندے کو اپنے سہر میں لے لیتے ہیں آپ بھی سہر میں تو نہیں آجاتے جب میٹنگ ختم ہوتی ہو تو بھی راب سوچتے ہو کہ یار یہ کیا ہے ہم آگے تو پروڈیکٹ دے دی لیکن ہمارے پاس ٹروپی نہیں آئی سوچ لختر دیا آکیب جاوید نے آپ کو فخر زمان دیا آکیب جاوید نے آپ کو شاہین شاہ فریدی دیا آکیب جاوید نے آپ کو یہ ہمارا دلبر حسین ہے اور یہ لانگ لسٹ ہے ابھی پائپ لائن میں آکیب بھائی سسٹم سے باہر رہتے ہوئے ایک پرائیوٹ آرگنیزیشن میں وہ اس ملک کی اتنی زیادہ ختمت کرے ہیں اب مجھے بتائیں کہ میں ریزلٹ پہ جاؤں یا چکنی چپڑی باتوں پہ جاؤں یہ ان کے کارنامے جو لوڈے پوری دنیا پہ امپریس کیا ہے اس کے اوپر جاؤں رانہ دب نہیں لگتا کہ تھوڑا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاری سروف پروڈیکٹ ہے دلبروسین پروڈیکٹ ہے لیکن تھوڑا تھا آپ یہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہاں شاید آپ بھول رہے ہیں کہ شاینا فریدی انڈر نائنٹین سے آئے فقر زمان پاکستان کرکٹ میں پہلے ہی کھیل رہے تھے نہیں سمجھتے کہ تھوڑا تھا یہاں پہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں اس کو بتاتا ہوں پاکستان میں پانچ ہزار دیس ہزار بندہ کرکٹ کھیلتا ہوگا فقر زمان کھیل رہے تھے اس کو کسی نے پیک کیوں نہیں کیا تھا پہلے سیزن میں دوسرے سیزن میں کیوں کہ لندرز اس کو آکر بھائی لے کیا ہے شہین شاہ فریدی کھیل رہے تھے بات چین مچوں میں جب انہوں نے پر فارمنس نہیں دی جب پہلے سیزن ان کا ہمارا تین مچوں میں وہ نہیں پر فارم کر سکے تو وہ واپس آکر بھائی کے پاس آئے تھے یہ کہہ ہے کہ مجھے پیسے واپس دینے میں میں نے کھلی کھلے اس بچے کو کس نے موٹیویٹ کیا اس کو کس نے گروh کیا ہمارے ہاتے دو مچوں میں اگر آپ نہ پر فارم کریں آپ کو بیرے تھے بہت سی مصالے پر باکی جگہ آپ کو بل جاتے ہیں تو شاہین شاہ فریدی کو جب کونفیڈنس دیا آپ دیکھیں آکے بھائی نے اس کی جگہ بال تو نہیں کرو آکے بھائی آپ کی طرف ہوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس بات میں صداقت ہے کہ شاہین آفریدی آپ لوگ کے پاس واپس آگے تھے کہ میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو میرے پیسے واپس لے لیں پھر ان کی آئی کا بڑا مسئلہ تھا حالانکہ وہ انڈر نائنٹین وائل کب کھیل کر آئے ہوئے تھے اور پھر بھی ان کی آئی کا مسئلہ تھا میری اطلاع یہ ہے کہ منصور رانہ نے ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ یہ ان کی آئی کا مسئلہ ہے وہ منصور رانہ بھی آپ کے ساتھ بھی ہیں انڈر نائنٹین ٹیموں کے ساتھ بھی رہے ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھی ہیں اب پاکستان ٹیم کے منیجر ہیں تو کیا یہ اصل واقعہ کیا تھا ریکھیں ایک تو شاہین اس طرح کا بچہ آنسٹ ہے اور اس طرح کوئی نہیں کرتا کیونکہ جب اس کے تین میچ بہت خراب گیا ہے کافی اس کو بارنگ نہیں اچھی ہوئی تو وہ چیک لے کے پھر رہا تھا کہ مجھے رانہ صاحب سے ملنا ہے بڑے رانہ صاحب سے ملنا ہے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں میں اچھا نہیں کھیلا میں ڈیزرب نہیں کرتا ہوں میں نے نہیں کھیلا تو ظاہر ہے پھر اس کو جب اس فریم آئینڈ میں آپ ہوتے ہیں تو پھر ایس منجمنٹ آپ سوچتے ہیں کہ تھوڑا اس کو ایک دو میچز ریس کراتے ہیں اور اس میں موقع دیکھیں وہ آپ کے جو پہلا کشمیری پلیئر ہے اس کو مل گیا اور اس نے بھی اچھا پرفارم کر دیا تو بعد میں ہمیں یہ تھا کہ جتنا اس میں ٹیلنٹ آئے اس کو کانفیڈنس دیں گے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے تو واپس پھر اس کو ہم نے ڈالا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنی مجھے خراب بالنگ ہو جنٹ بری تم نے کھیلنا ہے پورا زور لگاؤ تیز بالنگ کرو بس اور دوسرا وہ جو اس کی آنکھ پھالا ہے وہ آئی سی سی اکیڈمیز میں ہم وہاں دوبائی میں پریکٹس کر رہے تھے تو میں جو لونگ کیچز ہے یہ پھینک رہا تھا تو یہ تھوڑا سا ریکٹ تھوڑا سا عجیب سا کر رہا تھا تو میں نے پریکٹس کے بعد اسے پوچھا کہ یار تجھے تیری آئی سائٹ کا تھوڑا مسئلہ کیونکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریکٹ کر رہا تھا تو کہتا ہے ہاں تھوڑا لگتا ہے مجھے تو پھر ہم نے اس کو بھیجا آپٹیشن کے پاتھ تو ہم تو حیران ہوگے کہ اس کی ایک آئی جو ہے وہ 5.6 تھی اور دوسری 2.5 اس طرح سے اس آئی سائٹ کے ساتھ آپ کا ویلڈ کرنا یا گریگٹ کھیلنا بہت ہی ہم تو پریشان ہوگی کس طرح منیج کرتا ہوگا تو پھر اس کے اس کے لینز ہم نے لائے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو اس وجہ سے پاہر آئے ہوئے ہیں اور اس میں بہت فن ہی واقع ہے ہمارا جو ایک میسے اور تھا اس کو کہا کہ اس کو مشش کرو اس کو لگاؤ لینز لگا دو اس کو بڑی کشتی کار کرا کہ اس نے لینز لگائے تو لینز لگا کے ایسے یہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا ہاں کیا تھا کہ بھئی یہ کھاں سے دکھنا بند ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہوگیا کیا ہوگا تو پھر اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس بھیجا اس نے کیا کیا کہ اتنی دیر لگی کہ پندرہ پیس میں اس کو لگانے میں اس نے دو لینز ایک ہی آنکھ میں لگا دی تو اس نے پر نکال لے پھر اس نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا کہ کس طرح سے اس کو لگاتے ہیں چلے یار یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نہ صرف لڑکے تلاش کر رہے ہیں بلکہ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑے دل نہ چھوڑیں سویل آپ کی طرف آؤں گا جو پلان یہ دیتے ہیں آپ اس پلان پر عمل کرتے ہیں یا پلان میچ کے مطابق ظاہرے کپتان اندر ہوتا ہے تو اس کو فیلڈ میں چینج کرنا پڑ جاتا ہے بلکہ پلاننگ پہلے ہم گٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کی سٹرنڈھ کو دیکھتے ہوئے اور پھر وکٹ اور میچ کے حساب سے پلاننگ چینج بھی ہو جاتی ہے بازوکار لیکن میں آکے بھائی کو اور اپنی منیجمنٹ کو ایک ریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے فول اتھرٹی دی مجھے اور ہر میچ میں ہر میچ سے پہلے بھی ہر میچ کے دوران بھی مجھے انہوں نے کہا کہ جو آپ کو سمجھ آتی ہے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو آپ کرو اور رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جس طریقے آپ بتا رہے ہیں آپ روڈ سے کھلاڑی اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اکیپ بھائی اور آپ کی دوستی بھی بڑی پکی ہے تو یہ اکیپ بھائی کہاں کہا لے جاتے ہیں آپ کو یہ ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے کبھی سڑک پہ لے جاتے ہوں گے کبھی کسی گلے محلے میں لے جاتے ہوں گے کہ وہاں کا ٹیلنٹ دیکھیں کیسا یہ سفر ہوتا ہے بتائیے گا اوویسلی کرکٹ کا پہلو جو ہے وہ آکی بھائی کے پاس ہے اس کے پاس اس کے اردکر جو ساری چیزیں اس کو وہ مجھے فیسیلیٹیٹ آکی بھائی کو میں کرنا ہوں سوچ آکی بھائی کی ہوتی ہے اس کو جا کے ہم مل کے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں سو میرا خیال ہے کہ اس برینڈ کے لیے کلندرز کے لیے جو بھی ہمیں سکسیس ملی جتنا بھی لوگوں نے ہمیں پیار دیا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آکی بھائی کا کام ہے دور دور جا کے انہوں نے پورے پاکستان کو کلندر کیا آپ دیکھیں پانچ لاکھ بچوں کو ٹرائل لینا فیزیکلی اور ایک بچہ بھی ایسا آپ کو نہ ملے جو یہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ چیاتی ہوئی ہے مجھے دیکھا نہیں گیا یا یہاں پہ سفارش تلیے سو یہ اتنی بڑی اچیفمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤو شویب کہ ہماری دوستی پہ رہنے پہ پہنچ لاکھ بچوں کو ٹرائل کر کے ایک عزام آپ پہنائے سو ہماری دوستی جو ہے وہ اس ویجن کے پہ پہ لائنڈ ہے کہ ہم نے جو ہے کچھ ڈیفرنس کرنا ہے اور پاکستان کو نیا ٹیلنٹ دینا ہے جس طرح فواد بھے یہ پسر بات کرتے سو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں یا کوئی بھی ہم نے آئیڈیا لے کے آئے چاہے وہ پلیر ڈیولپمنٹ ہو چاہے وہ پیٹل آف کلندرز ہو جو کمیونٹی کے ترمیان چاہے وہ ہائی پرفارمنٹ سینٹر ہو جو ہم ایک لاہور میں بنا چکے تو آپ اس کو ضرور بزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس میں کس قسم کا ڈیفرنس کر رہے ہیں بائیو سیکیور کھیلنے کے بارے میں آقیب بھائی بتا دیں گے سوہیل بتا دیں گے ایزا فرانچائز چیو ایکزیکٹیو آپ کیا سمجھتے ہیں بائیو سیکیور میں جو کرکٹ ہوئی کتنی مشکلات کا کتنے چیلنجز کا سامنا آپ لوگ کو کرنا پڑا جو اصل گیم کا ایسنس ہے وہ گراؤڈ کے اندر آتا ہے سو یہ اتنا بڑا اس کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی پرشنگ جو کردار ہے وہ گراؤڈ کے پہلے چار سیزن ہم اس بزار میں اس امید پہ آس لگائے بیٹھے رہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے شہر میں جا کے کھیلیں گے اور اپنے اپنے شہریوں کو پشی دیں گے انفورچنیٹلی جب league یہاں شیفٹ ہوئی تو کوویڈ آ گیا سو کوویڈ آنے کی ویسے ٹی وی کا بہت اچھا پروڈیکٹ بن گیا پورے پاکستان نے اس کو بہت پسند کیا لیکن آپ سوچیں کہ اگر یہی کراچی کا سٹیڈیم بھرا ہوتا تو کیا زبردست محول ہوتا اور اس league کا ٹرو پوٹینشل جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا سو میرے خیال میں تو بائے سکر ببل جو ہے وہ ایک چیلنج ہے میرے جاتی رائے کے اندر ہمیں فین کے بغیر یہ league قبول نہیں ہے آگے بھائی ایک سوال confusion میرے دماغ میں آرہی ہے یہ پروگرام جت سے کر رہا ہوں کائنڈ لیوز کو گر آپ کلیر کر سکیں آپ اتنے اچھے کوچ ہیں اتنے اچھے کوچ ہیں اتنے اچھے فائنڈر ہیں کہ آپ چیزیں تلاش کر لیتے ہیں پھر اس کوئلے کو ہیرا بنا دیتے ہیں پھر آپ پاکستان کرکٹ میں آپ نظر نہیں آرہے کرکٹ میں کرکٹ نظر آرہی ہے آگے بھائی دے پوچھتے ہیں چلے دیکھیں میں نے جتہا میں نے گراسروٹ پہ پی سی بی کے لیے بھی کام کیا کسی نے کام کیا ہوگا دو ہزار ایک سے لے کے شکوپورا کی اکیڈمی تھی مرید کی اکیڈمی پھر اس کے بعد فیصلہ باد اکیڈمی اور پھر میں نسی اکا ہیڈ کوچ پنا اس میں آپ دیکھیں کہ بے شمار وہاں بھی لوگ جو ہیں آج صرف محمد آت صرف ہو گیا وہ جو ہمارا ٹالس باولر ہے عرفان محمد عرفان عرفان ہو گیا وہاں ہو گیا کافی چیزیں وہاں بھی کی اور پھر ایک سٹیج ایسی آئی دو ہزار بارہ میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ بھی آن اڈ آف تین چار سال رہا لیکن جب دو ہزار بارہ آیا پھر مجھے یہ حساس ہوا کہ مجھے میسیجز ایسے ملے کہ تم کبھی ہیڈ کوچ نہیں بان سکتے کیونکہ جس طرح جو ہماری پرسنیلٹی ہے اس طرح سے مجھے مجھے باننا اسسسٹن کوچ یا بارنگ کوچ یا اکیڈیمیز بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو پھر میں نے چھوڑ کے میں نے کہا چلو ہیڈ کوچ بن کے دیکھتا ہوں تو یوں ہی چھلا گیا وہاں بھی میں نے پانہ سال کام کیا اور شکر ہے کہ جتے بھی ورڈ کپ تھے وہاں پہ کالیفائی کیے اور آپ کو پتہ ہے کہ او ڈی نیشن او ڈی بنی ابھی تک ہے تو آپ کو جو بھی کام کرنا چاہیے دل سے کرنا چاہیے دل سے کرنا چاہیے اکتر قادر صاحب کے جو بیٹھا ہے اسمان قادر اس کو پاکستانی ٹیم میں دیکھ کے تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ بچارہ کرکٹ چھوڑ کے اسٹریلیا جا رہا تھا ہمارے پہلے پلے ڈیولیپمنٹ میں آ گیا ایک چانس ملا اس کو اسٹریلیا گیا دو سار اس کو ہم نے وہاں بھی کیپٹن بنا کے بیٹھ جا پھر وہاں سے وہ بگ ویش بھی کھیل گیا اس پروسس میں آپ کو سیٹسپیکشن ملتی ہے پھر ہائی پرفارمنٹ سینٹرز کا بننا پھر یہ بیٹل آف کلندر جو ہم نے کرائی اس طرح کے آئیڈیاز ہیں جو کہ اصل میں اس گیم کی سپیرت ہے سلال بریک لیتے ہیں بریک کا ڈائم ہو رہا ہے بریک کے بعد جو باپس آئیں گے تو لاہور کلندر جس طریقے سے ہی ہے کہ وہ انٹرٹیننگ کرکٹ کے علاوہ پاکستان کے لئے کیا کر رہی ہے اس پر وہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک پاکستان سپر لیگ 5 فی ایڈیشن کی فائنلس چیم لہور کلندر کی ٹاپ مینجمنٹ اور انکے کپناں ممارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آگے بھائی یہ جاننا چاہوں گا ابھی آپ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک میسج دے دیا گیا کہ آپ کی پرسنیلٹی ویسی نہیں ہے کہ آپ ہیڈ کوچ بن سکے ہیں لیکن آپ نے head coach بن کے بھی دکھایا اور اپنی achievement بھی دکھا دی کہ نہ صرف ٹیم کو final تک لے کے گئے بلکہ جو ایسی پروڈیکٹ پاکستان کو دی جو پاکستان کو serve کر رہی ہے حریص راوف کی صورت میں باگی اکھلاڑیوں کی صورت میں Chief selector تو بن سکتے ہیں Chief selector والی personality تو ہے ابھی رانہ صاحب نے کہا کہ آپ پانچ لاکھ لوگوں کو جا کے آپ naked eye سے دیکھ رہے ہیں ان کے trials کو closely monitor کر رہے ہیں اور اس میں تھے پھر تراش کے جو ہے وہ 20-22 لڑکے نکال رہے ہیں اور ان پہ آپ محنت کر رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ کے لیے services کیوں نہیں دے رہے ہیں eventually تو پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو cricket board اور ان میں آپ اس طرح enjoy نہیں کرتے اپنا کام کیونکہ بہت ساری huddles ہوتی ہیں اور at times آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ماننی پڑتی ہیں جو کہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے دل سے تو اس لیے میں جو میں نے لاہور کلندر کے ساتھ کام کر کے enjoy کیا ہے میرا نہیں خیال کہ اگر یہ نہ مجھے نکال دے ورنہ میں تو چاہوں گا کہ اس کو لے کے اور آگے پڑے اور جس طرح ہم نے ابھی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی جتے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں high performance centers بنائے جائیں ورنہ آپ دیکھیں گے آپ کی cricket آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اس کی آپ کو مثال یہ لے لیں کہ پورے کراچی میں سے آپ کی ٹیم میں آپ ایک بھی پلئر نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں بڑے شہروں میں گراؤنڈ نہیں ہیں پریشر اتنے زیادہ ہیں گھر سے سکول اور سکول سے پھر گراؤنڈ فاصلے اتنے دور ہیں اور وہاں باپ جاتے بھی ہیں تو چند کلپز ہیں وہاں پہ بچہ اگر جاتا ہے تو اس کو 20 سے 24 بولیں کھلاتے ہیں دو چار سیدھی پانچ سے ٹیڑی اور بچہ کھڑا کھڑا تین گھنٹے بعد دس منٹ باری لیتا ہے گھر چلا جاتا ہے اس کانسپٹ کو بڑھانا پڑے گا ہمارا جو ہائی پرفارمنس کا جو کانسپٹ ہے اس میں اگر ایک بچہ اگر آپ کے پاس آتا ہے پریکٹس کرنے تو اس کو ہم 1,000 سے 2200 تک بول ایک دن میں کھلاتے ہیں تاکہ وہ ویریس پچز کی اوپر اور ویریابل گیجٹس کے اگنسٹ اور بولرز کی اگنسٹ تاکہ اگر وہ کھلے گا نہیں تو وہ کس طرح سے پلیئر بنے گا پجارہ جیسے کہ میں اگر تیسٹ کرنے میں نے بننا تھا تو میں پانچ سے چھ گھنٹے روز بتنگ کرتا تھا تو آپ کی کرکٹ بہت جو ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ کوئی سسٹم رہ گیا ہے نہ آپ کے پاس کلپس رہ گئی ہیں نہ آپ کے پاس اس طرح کی فزیلیٹیز اور گراؤنڈز ہیں جو گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر سیڈیڈے سنڈے کو بچہ کو کھیل کے دکھا دے کیونکہ وہ تو ساری کی ساری وہ کوپریٹ کرگیٹ اور یہ ویٹرین کرگیٹ وہاں پہ ہوتی ہے ایک بچہ تو سپائکس نہیں پہن سکتا یہی سوال میں رانہ صاحب کی طرف لے گے جا رہا ہوں رانہ صاحب پہلے تو آکر بھائی کو حوصلہ دے دیں یا بتا دیں کلیر کر دیں کہ نکال رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں اور ساتھ آکر بھائی جو ویجن بتا رہے ہیں اس میں تو بڑا ہی خرچہ ہے آپ ایک فرنچائز چلا رہے ہیں یہ تو نیچے تھے آٹھ سال کے دس سال کے بچے کو اٹھا کے اور اس کو اتنا گروم کرنا چاہ رہے ہیں پوری ملک میں اس جال کو بھلانا جا رہے ہیں تو تو یہ تو لگ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کریں گے انویسٹ انویسٹ ہے نہیں چاہت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آکر بھائی جو ہے نا وہ جالوں کے پوچھ ہے وہ ادھے رہے ان کو دیکھ نہیں پاتے تو اس لیے جس پرنچائز میں اس ہی میں میرا کھالا وہ کنٹینیو کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو برینڈ ہے کلندرز کا اس برینڈ کا جو امام اس کے کسٹوڈین ہے ہم اس کے اونر نہیں ہے اس کے اونر جو ہے نا وہ پاکستانی کی عوام ہے اور ناہور کے عوام ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے اب جب آپ برینڈ بیللنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس میں ٹائم لگتا ہے اب آپ نے ابھی یہ بات کی کہ ہم اس میں سے ہم صرف پیسے کریں گے کمائیں گے نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسیسمنٹ شورٹ ٹم پر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پوری کے پوری اگر اپنی نرسری بنا لیتے ہیں جس رہا ہم نے اپنا ہائی پر فارمنس سنٹر بنایا ہے جس کے اندر ہم نے ٹوئنٹی پرشنڈ کوٹا ایسے بچوں کے لیے رکھا ہے جو کہ افورد نہیں کر سکتے اور وہ ابھیسلی وہ کلندس کا سکولرشپ لے کے اس میں چلے جائیں گے ہمارے ہاں ہوں کیا رہا ہے ہمارے ہاں جو پڑا لکھا تبکہ ہے اس کے پاس چونکے فسیلٹیز وہ اس طرح کی نہیں آمیلیبل یہاں پہ تو اور وہ اس نے یا تو سکول جانا ہے یا اس نے اپنے کسی پروفیشن میں کو میکنک بننے کچھ اور جگہ جانا ہے سو وہ نہیں کر پاتا سو ہم یہ پہلے زمانے میں ہی ہوتا تھا کہ جس طرح اسیم آئے تھے امران خان تھے ماجز خان تھے جو کہ ایک پراپر سکول سسٹم سے ایجوکیٹڈ لوگ آئیاتے تھے رمیز راجہ صاحب اب ہمارے ہاں چکے جو پتہ پڑتا ہے وہ کھیل نہیں سکتا اس کے باس زیاری بات ہے وہ پڑھائی کرے یا کھیلیں اور جو کام کرتا ہے وہ بھی نہیں کھیل سکتا ہمارے ہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کو زیادہ تر مواشرے میں نہیں سمجھا جاتا کہ کس کابل کی کسی کام آسکیں گے تو وہ کرکٹ کرتے ہیں سو اب ہم اس پلیٹ فارم سے ہم جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں یا جو جو اپر کلاس کیسے جو بچے ہیں ان کا بھی شوق ہے لیکن ان کو گائیڈلائن نہیں ہے کہ وہ کریں کیا وہ جس طرح آکھے بھائی نے کھا کہ دس بول کھیل کے پیج جاتے ہیں میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں میرے بیٹے کو چون تکڑے گی کھیلنے کا میں وہ یہاں پر ایک دیفنس میں ایک ایجمی تھی میں ہوتاں ان کو لے گیا اب وہ نے اس کو پیٹ پرنایا اس کو کہا کہ ہاں ان پان سے پالک کروائی وہ کوئی اتر سے چلے گی اس کوئی اگلا بچے اور اس کوئی دوار لگا تین دن ہو گیا ہے اس کے بعد اس نے کرکٹس کو اس کو انٹرسٹی کتم ہو گیا ہم وہ کھام کرے کہ تا کہ وہ لوگ جو صاحبے حسیت ہیں جن کے بچے میں ٹیلنٹ ہیں وہ بھی اس کے ان میں آئے تو جب وہ آ جائیں گے جس طرح آکے پہ انہیں کہا کہ آپ کے حوالے سے آپ کی ریونیو سٹریم جو ہے وہ جنریٹ ہوتی جائیں گے سویل آپ کی طرف ہوں گا یہ کوچ ہوں یا سی اے ہوں یہ میٹھی بیٹھی باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن جب انہی کی بات نہیں کر رہا اور اور بات کر رہا ہوں لیکن جب ریزلٹس اچھے نہ ہوں آپ ٹائٹل نہ جیتے ہوں پھر سب سے پہلے نزلہ جو ہے وہ کپتان پہ ہی گرتے اور دوسری بات جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ بطور کپتان گرووم کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں کپتانوں کی ایک بڑی پہرست ہے جو کپتان موجود بھی ہیں اور جو ویٹنگ لسٹ میں بھی ہیں تو کہیں آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ اس وجہ سے مشکل میں تو نہیں پڑ جائے گی یہ آپ کو کپتان گرووم کر رہے ہیں وہاں کپتان کی جگہ نہیں ہے پھر دوسرا ریزلٹ نہیں آئے تو آگلہ جو سکس ایڈیشن ہے اس میں آپ ہمیں بطور کھلاڑی نظر آئے ہیں یا بینک میں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں جہاں تک پاکستان ٹیم کی بات ہے وہ پی سی بی کی منیجمنٹ یا کرکٹ ٹیم کی جو بھی کرتا تھرتا ہیں تو وہ ان کی سوچ ہے ان کو کس طرح کی پلیر چاہیے اور کس طرح کی کیپٹن چاہیے اوورال میرے جو ہیزا پلیر اور ہیزا کیپٹن جہاں تک میری خدمات لوہر کلندر کو چاہیے اور میں حاضر ہوں اور میری اس طرح سے گروومنگ بھی ہو رہی ہے تو میں ابھی جو پریزنٹ ہے اسی کا ہی سوچ رہا ہوں فیوچر میں میں اپنی محنت جاری رکھی ہوئی ہے آگے بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور ایک خواہش ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اگر میری خدمات کسی بھی حوالے سے چاہی ہوئی صبح کروں گا لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہمارا ہائی پر فارمس سینٹر ہے ہمارے پاس کافی کرکٹرز ہیں میں خود بھی سیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں آگے بھائی آپ کی طرف آنگا جاننے چاہوں گا کہ بطور ہیڈ کوچ سابی کرکٹر اور آپ کی آئی بی اے سب کچھ ہے ایک کنسن آپ کو لگتا ہے اپنی ٹیم کو لے کے اپنی کرکٹ کو لے کے کہ ہماری کرکٹ میں جو ابھی تک میچز ہوئے ہیں ان میں جو میچ یادگار ہوگئے ہیں اس میں فارنرز جو ہیں وہ زیادہ سٹرائک کرتے رہے ہیں آپ کے لئے ویزے جو ہے وہ آپ کو کامیابی دلواتے رہے پہلے جب کووڈ سے پہلے تھا ڈنک آپ کو کامیابی دلواتا رہا تو سمجھ دیں کہ آپ کے اپنے لوکل پلیئرز وہ امپیکٹ نہیں ڈال پارے جو فارنرز آتے ہیں اور آ کے ڈال کے چلے جاتے ہیں دیکھیں بیٹنگ کا بہت بڑا فکتان ہے پاکستان کے اندر اور اس کی مثال بھی آپ کو ملتی ہے کہ جیسے ہی آپ پین اٹھاتے ہیں تو ایک بیٹسمن کا نام آپ لکس بات کے جس کا نام ہے بابراز اس کے علاوہ کوئی بھی مجھے پلیئر آپ بتا دیں جس کو آپ انٹرنیشنل لیول کی اوپر کوئی انہیں ریٹ کرتا ہو یا ان کے اندر اس طرح کا پوٹینچل ہو اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے بیلکل نیچے کچھ نہیں ہے جو پلیز نکلے بھی ہیں یا آ بھی رہے ہیں ابھی تک دیکھ لیں وہ سارے پی ایس ایل کے اندر آتے ہیں پرفارنگ کرتے ہیں ہائلائٹ ہوتے ہیں اور پاکستانی ٹیم میں آ جاتے ہیں یہ آپ کی جو ساری ڈومیسٹک ہے وہ تو سارا پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے نہ اس میں کسی کا انٹرسٹ ہے نہ وہاں سے کوئی پروڈکٹ واہر نکلتی ہے پورا سیزن آن این آف کبھی دیکھ بھی رہا ہوں کبھی کسی سے پوچھتا بھی ہوں ایک مجھے بندہ بتا دیں جو ڈومیسٹک میں پرفارنگ کرتا ہو اور آپ اسے پاکستانی ٹیم میں رکھیں پی ایس ایل کی پرفارنگ کی اوپر ہم ٹیسٹ پلیئر بھی بنا رہے ہیں اسی کی اوپر ہم او ٹی آئی کی ٹیم بنا رہے ہیں جب تک میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب تک آپ اس طرح کی نرسریز یا اس طرح کی فسیلٹیز نہیں بنا ہوگے آپ کو بیٹسمن نہیں کبھی ملیں گے بولرز کے لیے آسان یہ ہے ان کے لیے کوئی زیادہ اچھی پچھنا بھی ہو یا اچھی فسیلٹیز نہ بھی ہو وہ دیوار کے اگینس بھی بولنگ کر کے اپنی پریکٹس وغیرہ کر سکتے ہیں تو بیٹسمن کے لیے آپ کو پورا سٹرکچر چاہیے اور اپنی کرکٹ کو اگر آپ نے بچانا ہے تو سیٹرڈے سنڈے جس طرح کی گریٹ کرکٹ جس طرح خان صاحب کا جو ویجن تھا اس کو ایمپلیمنٹ بھی تو یہ کریں وہاں کی سب سے جو خوبصورت چیز ہے اسٹریلیا کی جو خان صاحب کو بھی پسانتی وہ ہے ان کی گریٹ کرکٹ جو سیٹرڈے سنڈے ٹو ڈے کرکٹ ہوتی ہے اور ایک ایک کلگ کے ساتھ ساتھ ٹیمز ہیں اے بی سی ڈی ای اور وہ ہر بندہ جو ہے وہ سیٹرڈے سنڈے کو کرکٹ کھیلتا ہے اور لانگر ورزن کی وہ کرکٹ ہے وہ آپ کو کبھی بھی ویکنڈ کے اوپر نہیں کھیلنے دیتے انکراج کرتے جب تک کہ آپ کو پروفیشنلی کانٹریکٹ نہ مل جائے سالہ تین عوارہ جو بچہ ہے وہ صرف کھیل سکتا ہے کرکٹ باقی کوئی سمجھ بڑا لکھا تو اس کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میرے دین میں ایک سوال ہی آ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے جو پاکسان ٹیم کو ٹیلنٹ دیا ہے وہ ہاریس روو دلبر جو ہے وہ ویٹنگ لس میں آگے اسمان قادر چلا گیا تینہ بولر دیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود بولر ہیں تو آپ کی آئی جو ہے وہ بولر ہی تلاش کر رہی آپ نے کہا کہ پاکسان کرکٹ میں جو ہے وہ بیٹس میں نہیں مل رہے بلکل صحیح کہ بابر آدم کے علاوہ کوئی ایسا بیٹس میں نہیں جو انٹرنیشنل ہی ڈسکس ہو رہا ہو لیکن فائنٹ تو آپ نے ہی کرنا ہے نا کیا پاکسان میں صرف بولنگ کا ہی ٹیلنٹ رہ گیا ہے یا بیٹنگ کا ٹیلنٹ ہم تلاش ہی نہیں کر پا رہے ٹیلنٹ ہے جیسے سوہیل ہے تو میں نے تو جب اس کو دیکھا تو he was like 120 kg لیکن جو سکل تھی وہ عمر اکمال اور دونوں جب میں نے بیچز کلائے پانچے تو وہ جو سکل ہے وہ نظر آئی تو پھر اس کے اوپر ہم نے کہا بھائی یہ تو بہت زبردست پلیئر ہے اس کے اوپر محنت کرتے اسی طرح ایک سکندر ہمارا ایک پلیئر ہے بیچارہ ویہاڑی کا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر ٹیلنٹ بابر آزم یا ایک دو کے علاوہ کسی میں ہوگا لیکن وہ بیچارے اس کو کہتے ہیں کہ گھلاتے کیوں نہیں تمہیں اسے ملتان یا ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جی آپ پوزیشن میں ہے ان کے جو گروپ دوسرا ہے اب ہمارے پاس پہلے فسیلٹیز نہیں تھی ابھی ہم نے یہ ابھی پچھلے سال یہ کمپلیٹ کیا ہائی پرفارمنس سینٹر اور اوپر سے یہ کوورڈ آگیا ہے اب جب ہمارے پاس اس طرح کی فسیلٹیز ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زبردست بیٹسمن جو ہیں وہ آپ سامنے آئیں گے اور یہ جو بولرز ہیں ان کو ہم نے کھلا کھلا کے ہزار ہزار بولرز روز ان کو بیٹنگ کو سکھانی ہے تاکہ ہمارے ہارے آل راؤنڈر کا تو کونسپٹ ہی ختم ہو گیا پاکستان کے اندر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا رانا صاحب بھی ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو جانیں گے کہ اب اگلا جو ایڈیشن آرہ ہے پی ایسل سکس اس میں ان کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا یہ اپنے لڑکوں کے ساتھ جائیں گے یا پھر اس مرتبہ جو ہے یہ دوسری ٹیموں سے لڑکے جو ریلیز ہوں گے ان کو اپنی ٹیموں میں شامل کریں گے ویلکم بیک بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کی فائنلز ٹیم لاہور کلندر سے اور اس سے پہلے وہ اپنی سٹریٹیجیز بتا رہے تھے اب بات کر لیتے ہیں آنے والے ایڈیشن کی رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا جاننا چاہوں گا کہ پی ایسل سکس کیا اس مرتبہ بھی صرف خدمت کرنی ہے یا اس مرتبہ کامیابی ہیں سمیٹنی ہے سمیٹنی ہے مطلب ٹائٹل کی صورت میں اور کیا سٹریٹیجی ہوگی کیا چینجنگ کرنے جا رہے ہیں کیا اپنے پلیئرز کو آپ ریلیز کرنا جا رہے ہیں ظاہر ہے ابھی تو آپ نہیں بتائیں گے لیکن کوئی پلان تو بنا لیا ہوگا اگلے مہینے ڈرافٹنگ ہونے جا رہی ہے مجھے بتائیں پانچ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کلندر سکو چار سیزن آپ نے پہلے دیکھا یہ پانچوا سیزن تھا پانچ میں سیزن میں ہم نے فائنل میں پہنچے تو جس ٹیم نے جس کیپٹر نے جس لیڈرشک نے آپ کو فائنل میں پہنچایا آپ اس کو کیسے چینج کرنا چاہیں گے بٹڈ ڈرافٹ کے جو رول ہیں اس کے مطابق اگر ہمیں کچھ پلیئر ریلیز کرنے پڑے تو وہ کرکٹ کا جو شعب ہے وہ آکے بھائی ہے یا سمین ہے یہ دیکھتے ہیں تو یہ آکے بھائی کا سویل اختر کا یا سمین کا فیصلہ ہوگا چلیں آکے بھائی کی طرح آ جاتا ہوں آکے بھائی آپ کو جتوانے والے ویزے ڈنگ ہاریز کیا 6 ایڈیشن میں بھی آپ کے پلیئر ہوں گے دیفنیٹلی یہ جو آپ نے نام لیے وہ ضرور ہوں گے کیونکہ دیکھیں اب سارے تو ریٹین کرنی سکتے آٹھ پلیئز آپ نے ریٹین کرنے اور پھر آپ کو آٹھ وہ آپ نے رکھنے جو موسٹ ویلیوبال ہے آپ کی تین کے لیے باقی تو آپ کو چھوڑنے پڑیں گے ڈرافٹ کے اندر ساری ٹیموں کے ساتھ ایسے ہی ہے دیکھیں وہ اچھے پلیئر ہے باٹ ہمارا تھوڑا کلچر ایسا ہی ہے کہ سویل کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو پھر ہم آٹھلا تو فٹ تو کر ہی لیتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیئر کا جو اپنے پوٹینشل ہے وہ سامنے آتا ہے سویل ایک پلیئر باٹ اس کو کام کرنا چاہیے اپنی فٹنس کے اوپر اگر اس سے نہیں ہو رہا تو آج ہا ہمارے لاہور کلندر کے وہ ہائے پرفارمنس میں اس کو فٹ کر دیں گے اور واقعی یہ ہے کہ ساری ٹیموں کو پروبلمز آئیں گی کیونکہ آٹھ سے زیادہ تو آپ نے ریٹین نہیں کر سکتے سوہیل آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کپتان ہے جو عاکب بھائی کی میں نے بات سنی رانہ صاحب کی بات سنی اس سے چھ پلیئر تو مجھے کلیئر ہو گئے کہ لاہور کلندر وہ ریٹین کرے گا ایک تو آپ ہیں زائرے کپتان ہے آپ کو انہوں نے گروم کیا ہے پھر تین فاس بولر ہو گئے چار یہ ہو گئے ایک ڈنک ہو گیا اور ایک جو ہے وہ ویزے ہو گیا تو چھے تو یہ پلیئر ہو گئے خود بطور کپتان آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ٹیم کا کھلاری آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کا سکوارڈ اتنا تگڑا ہو جائے کہ سکس ایڈیشن میں رانہ صاحب کے شوکر اس میں جو ہے وہ ٹیم کی خدمت کے علاوہ قوم کی خدمت کے علاوہ ایک پروفی بھی نظر آجائے انشاءاللہ دیکھیں جس طرح کی ہماری اس سال ٹیم تھی تو اگر ہمارے پاس آپشن ہوں تو ہم اسی ٹیم سے جائیں لیکن وہ ظاہر ہے ڈرافٹ کے جو رولز ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے اور ابھی دیکھیں گے جب ڈرافٹ شروع ہوگا اور ہم ہم اس حساب سے اپنی میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں ہمیں کیونکہ زائر ہے کچھ پلئیر ریلیز بھی کرنے پڑیں گے تو اس حساب سے ہم اپنا جو ہے ایک سکوارڈ سیلیکٹ کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ وہی پلئیر ہم رکھیں جس کا ہمیں ٹیم ہماری ٹیم کو فائدہ ہو ٹھیک ہے رانہ صاحب دو سوالیں ذرا کوئک بتا دیئے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے پہلے تو یہ کہ کیا آپ کھلاڑیوں کے پیسے دے دیتے ہیں اور کیا کرکٹ بورڈ کے بھی پیسے آپ دے دیتے ہیں یہاں پاکستان سپر لیگ میں ہمیشہ یہی سنا جاتا ہے کہ کرکٹ بورڈ اور فرنچائز کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں کبھی ڈالر کے ریٹ کو لے کے کبھی ٹیکس کی معاملات کو لے کے کلے رہے ہیں پیسے میرا خیال ہے اپنے بارے میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں بارے میں سکتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے جو فرنچائی لیبیلیٹی ہوتی ہے پیسے دیتے ہیں کہ سیزن وان سے ہم سب سے پہلے اس کو کلیر کرتے ہیں اور باقی میں بھی میرا خانہ ہم شکر کرتے ہوں گے لیکن چونکہ ان کا ریکارڈ میں رہے پس نہیں ہے اس لئے آپ کو بتا نہیں پاؤں گا یہ لیگ جو ہے وہ اس وقت دنیا کی نمبر ون لیگ بننے جا رہی ہے اس کے موڈل کے اندر ایک بسک فلاہ ہے اس فلاہ کو ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور مانی صاحب کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ اس چیز کو اجیسٹ کر لیں ادر بائیس میں لیگ کی سسٹینیبیلٹی پہ سوال ہو چاہتا ہے کیا چھٹے ایڈیشن میں چیمپیون بن کے آپ ایڈیشن کا اختتام کریں گے یاس اور نو یاس ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے باقی تو لگی مرضی ہے آٹھ جو دس بوارہ پلیئر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے بہت بہتر ہے بہت چیز کمبینیشن بنا ہے سویل آپ بھی بتا دیئے گا کیا مایوس تو نہیں کریں گے اپنے ہیڈ کوچ کو چھٹے ایڈیشن کی چیمپیون لاہور کلندر بن جائے گی یا چھٹے ایڈیشن کے بعد ایک مردبہ پھر ایسے ہی پروگرام کرنا پڑے گا نائے انشاءاللہ اس دفعہ ایڈ چیمپیون بنیں گے انشاءاللہ چلیں جی یہ لاہور کلندر ہے جن کی امیدیں جو ہیں وہ ہائیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پانچوے ایڈیشن میں فائنل تک کھیلنا ان کی کامیابی تھی لیکن چھٹے ایڈیشن کو یہ وکٹری کے ساتھ ختم کریں گے آنے والے پروگرامز میں کریگر کھیلوں پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازتے اللہ حافظ موسیقی موسیقی